لوگ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں جی میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں شیخ رشید اس وقت سے ڈر رہا ہے جب گلی محلے میں آپ کے سامنے ایک ڈپریس انسان انٹرویو دے رہا ہوں میرے شہر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ دن کے اجالے میں دن کے دیارے لوگ ٹیلی فون کھین کے اور پرس کھین کے بھاگ رہے ہوں جب میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کی بیبسی دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی یو نو آئی فیل بیڈ آئی فیل ڈپریس کہ یار میرے اردگردی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ تنگ ہیں اتنے کہ تنگ ہیں لوگ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ سیاست کر رہا ہوں میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو بھی میری بات سن رہا ہے کہ میں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ لوگ بہت تنگ ہیں میرے اردگرد انڈیا جو ہے فیفت لارجسٹ اکانومی اف دی ورڈ ہے یہ یہ جو بات ہے نا انڈیا فیفت لارجسٹ اکانومی تو ہے ہمارے اوپر ڈیٹ سو بلین ڈالر کا کرزہ ڈال دی ہے کتہ کاٹ لے تو دوا نہیں ہوتی یہاں ساپ کاٹ لے تو انٹی وینم نہیں ہوتا میں تو اپنی قوم کو کہتا ہوں کیوں ساری دنیا کے آگئے بھیکاریوں کی طرح پاکستان کے اندر اس ٹائم پر سہلاب ضدگان شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ساپوں کا کاٹنا بڑا آم ہو گیا ہے سندھ کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان مشکلات کے اندر میڈیکل ایمرجنسیز جو ہے ان کو کیٹر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر پاکستان کے شیخ راشد شیخ راشد کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت بڑے لوٹے رہے ہیں مطلب بین پیندی کا لوٹا بولتے ہیں نا جس کی بھی گورنمنٹ وہاں پر جا کر یہ مندری ان کا بننا تیہ ہوتا تھا انہوں نے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ دو تین سال پہلے بھارت کو پاؤ پاؤ کلو کے ایٹم بم مارنے کی دھمکی دی تھی اور وہ ایٹم بم ایسی جگہیں ماریں گے جہاں پر مسلمان نہ رہتے ہوں اس طریقے کا ان کا بیان تھا تو اب ان کا رونا آپ دیکھئے کہ اس طریقے سے یہ رو رہے ہیں پاکستان کی حالات اس سمیں بہت خراب ہیں بھکمری کے حالات ہیں ان کے پاس آدھا دیس ڈوبا ہوا ہے بار آنے کے بعد اب پتا چلے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کیا کیا پرابلم آئیں گی پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹل میں بات کئی دکاندار کہتے ہیں کہ ہم دکان چھوڑ دیں گے کیونکہ نہ سیلزمن کی تنخواہ دی جاری ہے نہ بجلی کا بل دیا جارہا ہے نہ دکان کا کرایا دے جارہا ہے بیسک نیسیسٹری کی چیزیں جو بھک رہی ہیں وہ بھی اتنی مہنگی ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام آ گیا جی ہو گیا جی ڈالر کنٹرول ہو جائے گا اب آ کے کرو نا آئی ایم ایف کا پروگرام جو آپ نے لیا ہے کس ملک نے امداد کیا دی سرمایہ کاری میں بچہ تھا سنتا آ رہا ہوں جی سرمایہ کاری بلکہ الیزبت کے دور سے سرمایہ کاری کی میں باتیں سنوں کیش کیش کسی نے نہیں دیا ملک ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے لوگ ہاتھ سے نکلتے جا رہے جی وہ امت آر گئے ہیں آپ جا کے میرے شہر میں پوچھیں بہت سارے لوگوں نے اپنے انگلیس سکولوں سے بچے سرکاری سکولوں میں شفٹ کر دی بہت سارے لوگوں نے آج کل یہ فون کراتے ہیں جی کہ وہ نہیں ہو سکتا ادھر تو ادھر شفٹ کر دے ہمیں اور بجلی کا بل جو ہے میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اس کو تیس ہزار روپے مینے ملتے ہیں لال اولی سے اس کو بل ستائیس ہزار کا ہے میں نے اسے کہا تو نے کیا کیا اس نے کہا کچھ بھی نہیں کیا جی سات کئی ستائیس ہو گیا تو میں ان کو کیا جواب دوں میرا مطلب ہے میں خود اپنے آپ کو ان حالات میں کمزور محسوس کرتا ہوں ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پاکستان میں حالات کا حل خوفناک ہوتا جا رہا ہے کسی کے پاس نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کو دیوالیاں ان سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں اور پوری کوشش ہے کہ جلد از جلد حالات کو بہتر کیا جائے گا میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں شیخ رشید اس وقت سے ڈر رہا ہے جب گلی محلے میں میرے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کے دھیاڑے میں لوگوں نے میں آپ کے سامنے ایک ڈپریس انسان انٹرویو دے رہا ہوں میرے شہر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ دن کے اجالے میں دن کے دیارے لوگ ٹیلی فون کھین کے اور پرس چھین کے بھاگ رہے ہوں میں وہاں سولہ دفعہ وزید آؤں میرے لیے بڑی بیستی کی بات ہے لیکن حالات ایسے ہیں مفتا صاحب ٹی وی پہ مت روئیں ٹی وی پہ مت روئیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام ہونے کے باوجود بھی آپ نے کیا تلوار چلائی ہے قوم کو بتائیں افغانی جو وزن کے حساب سے ملتے تھے روپے وہ آپ کے پاکستانی روپے سے زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں میں بنگلہ دیش اور انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ سلاب سے تو آپ شاید نپٹ رہے ہیں یا اس کے اندر رہے ہیں آگے جو اس سے بڑا ضابہ آ رہا ہے وہ فود کرائیسز آ رہا ہے اب ذرا دیکھ لیں جو انفرمیشن میں جو ڈیٹر کی بات کر رہا ہوں وان تھرڈ پاکستان پانی کے جنابو آپ کو لے ڈوب ہے سکسٹی فائی پرسن ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور یہ یاد رہے کہ آپ سولہ بلین جو ایس ڈالر کا کھانا پینہ بار سے مگواتے جس میں پردنی تیل بھی شامل ہے ہم آہ یوکرین سے کنک بھی لیتے ہیں اس حالات کے بعد کتنا ذریعی رقبہ تباہ ہویا ہے سکسٹی فائی پرسن ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں جس میں سیونٹی پرسن چاول ہے اور اس میں تیس لاکھ مویشی دیکھیں آپ کے جو یہ جو جانور لوگوں کی زندگی ہے ان کے لیے پیسے لائف ہے بریڈل برڈل ہے تیس لاکھ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو اتنے اس کے ساتھ ہیلتھ ہے تین کروڑ تیس لاکھ لوگ متاثر ہیں اور سب سے بڑی جو خطرناک بات ابھی کہہ رہے ہیں کہ مونسون مزید ایکسپیکٹی ہے پنتالیس فیصد پاکستانی ضرعی جو زمین ہے وہ تباہ ورباد ہوگی ہے قاضی صاحب دنیا اگلی جو خوفناک جو پاکستان کے بارے میں انفارٹنیلی کچھی چیزیں نہیں بارے بارے ڈسکس ہوتی ہیں اب یہ ڈسکشن ہوگی ہے کہ پاکستان میں ایک قسم کا بھوک کی کمی فوڈ کرائیسیس سکہت جو ہوگا وہ سلاب سے بڑا ایشو بن رہا ہے یہ ڈیٹے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سٹیٹ خوفناک قسم کے ایک مچی کا ساتھ بزاری میں ہے ہر کزرا ہوا دن آنے والے دن سے برا ہے پچھلے دو دنوں میں تین روپے آپ کا ڈالر گرا ہے کوئی میجک وینڈ ہے آپ کے پاس آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب ہماری ڈیل ہوتی جائے گی تو ہم ہم ڈیلیور کر لیں گے اس وقت مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے کہ ان سے جو توقعات تھی اس کے دو سو پرسنٹ الٹ ہوا ہے یہ تو یہی آپ کریں گے کیا ہو ملک صاحب یہ دو ہزار یہ دو ہزار دس بھی نہیں ہے نہ پندرہ ہے نہ 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 اٹھارہ ہے نہ یہ بیس ہے ہم پاکستانی پوری دنیا ایک خوفناک ایک ونٹر میں انٹر ہو رہی ہے ایسے ہی نہیں آیا یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں تو کی کر لیں گے سر لو بڑا اچھا اچھا آپ نے ٹاپک دیا اگر پنجاب اسی طرح رہتا ہے پی ٹی اے کی گوہر رہتی ہے پرویز رہتا ہے تو سوت پنجاب میں جو تباہ وربادی ہوئی ہے کس کے کھاتے پڑے گی عمران ہاں کے آپ کسی آسپیٹل میں چلیں جیے نہ کہ امرجنسیاں دعائیں ملتی ہیں کس کے کھاتے پڑے گی عمران ہاں کو جو سڑکیں ٹوٹی ہیں کس کے کھاتے پڑے گی عمران ہاں کو جو مہنگائی ہوگی ہے پنجاب پولیس جو بندہ مارے گی جاں بروٹیلٹی ہوگی تو انہوں پھر جلدی عمران خان چاہیے میں سمجھتا ہوں جو آپ کا انگل ہے میرا ہنڈر پر سلاب سے میرے حیال میں یہ بھی عمران کے لیے ایک فیور ہوگی تو پائیے ابھی ساڑے چاپ آب بارے گی یار میں آپ کو عمران خان کے بارے میں بتا دوں عمران خان کے ریلے کو گزر دینے گزارنا پڑے گا جو آپ بند باندیں گے نا کہ سلاب سلوب اب جو مرضی کہیں کئی سے بھی اسے نکلے گی کیسے نا اور یار پولیٹک سائز ہو گیا سماج یہ دیکھیں یہ کیا برائی ہے پولیٹک سائز پارٹ اپ سیٹی نہیں تھا نا پہلے ڈی پولیٹ سائز تھا پہلے جو ہے اتن ماشاءاللہ اچھی باتیں ہو رہی تھی بڑے بڑے پروجیکٹ لگ رہے تھے کھابے گائیں دائیں بائیں مال اندر کدیبار سب ہو رہا تھا اب ایک تو مال ختم ہو گیا مال کا کیا کرو گے نمبر وان آج اس وقت جرے صاحب کل ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت سلاب زدگان کے لیے عوام نے کتنے پیسے دی ہیں اور ریاست کی کیا اوقات تھی جو کہ سب سے طاقتوار دارت اور ریاست ہے نا لوگ پرسنلی پیسے دے رہے ہیں سنے خان صاحب نے بھرکو پانچ سے عرب مبینہ طور پر پلیجز لی ہیں پیسے آئیں گے تو دیکھیں گے مگر سوال یہ ہے کہ آپ اس ملک آج آپ 35-40 سال کا تجربہ ہے میں سن رہا تھا ایسن کیا نام ہے ان کا ایسن اکبال صاحب ہماری پوری ٹیم ہے کہ خان صاحب والی مجھے باتیں یاد آتی ہیں ہم نے ہم نے پوری تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے وہ تیاری کدھر ہے ایسن اکبال صاحب ویر اس دیکھ تیاری وان پوائنٹ سیون بلین ڈالر لے کے مجھے پاکل گنایا کہ وان پوائنٹ سیون بلین ڈالر رہیں گے پاکستان بانجہ کا سویزر لینڈ پاکستان بانجہ کا ڈین مارک پانچ بلین ڈالر تو منتلی آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے دو بلین ڈالر تو آپ کا کرنٹ کرون ڈیفیسٹ ہے مطلب کب اکل کی بات کریں یاد جتنے لوگوں نے جتنے لوگوں نے یہاں آکے آرگومنٹ کیا کہ جناب اب تو خیر آپ بڑے مجبور ہیں آپ پر شفاکستان خان صاحب آئے دوسرے لوگ آئے اب میں اس میں تھوڑی سی وضات کر دوں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت چاہیں کہ اپنا یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ نے ختم کرنا ہے اور آپ انیسیسری ایمپورٹ نہیں کریں گے آپ کو ڈبلیو ٹیو اور تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان کی میڈیا بات کر رہی تھی پاکستان کے کرنٹ سیچویشن کے بارے میں شیخ رشید شیخ رشید کا میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کچھ دن پہلے حالانکہ یہ بڑا ہی ایڈیٹ ٹائپ کا ایک بے وکوف جاہل منتری ہے لازٹ یر جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تھا ورلڈ کپ میں انڈیا ہار گیا تھا تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کی کسی بھی ورلڈ کپ ایوینٹ میں ورلڈ کپ سائی فٹی اوپر ہو یا ٹی ٹونٹی بھارت پہلی بار پاکستان سے ہارا تھا اس کے بعد اس بندے نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی اس نے کیا لکھا اس نے اس نے بولا بولا ایکچولی میں کہ پاکستان کی نہیں یہ آلے میں اسلام کی جیت ہے کفر کے خلاف اس طریقے کی اس نے بات بولیا آپ سمجھ سکتے ہو حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کس میری پندیت اس کے پرکے ہیں کس میری پندیت ایک بار جب کنورزن ہو جاتا ہے کیسے بھی ہوا مار پیٹ کے جیسے بھی جادہ تر تو فورس کنورزن ہی ہوئے بھارت میں اس کی ہسٹری سب کو پتا ہے لیکن یہاں کے لوگ جو اب کنورٹ ہو چکے ہیں دو تین پیڑی ہو چکے ہیں تو وہ تو ماننے والے ہیں نہیں تو اس طریقے کی باتیں ہی کریں گے کفر کی جیت یہ وہ فلانا ٹھیکانا تو اب آپ سوچیں دوستوں اب ان کا کتنا بڑا ان کا لیول ہے یہ عمران خان کی پارٹی میں منتری تھا عمران خان بھی اس طریقے سے ہی بھونک رہا ہے پاکستان کی حالات آپ دیکھ سکتے ہو اور برے حالات ہوں گے اگر عمران خان آئے گا میں چاہتا ہوں کہ عمران خان نیکسٹ الیکشن جیتے گورمنٹ میں آئے پاکستان کی افرات افیو اینیمی کنٹری کے بارے میں ہمیں یہی سوچنا چاہیے ابھی میں نے اس کے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں شیعہ مسلم دیس ایران نے پاکستان کی مدد کے لیے کچھ چیزیں بھیجیں اس میں ٹماتر بھی تھے ٹماتر کو لوگ وہاں کے لوگ فیک رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ شیعہوں کے دوارہ بھیجی گئی مدد ہے ان کی مدد وہ نہیں لیں گے ارے بھی یہ پاکستان میں بہت بڑے نمبر میں شیعہ رہتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں تم فیک کیوں رہے ہو تمہیں نیل کھانا ہے مت کھاؤ شیعہوں کو ہی دے دو اس طریقے کی اگر یہ نفرت ہے شیعہ مسلمانوں کے لیے ہیں تو پھر جو قرآن پڑھتے ہیں تو پھر کفر کے لیے تو سوچ لو آپ کیا رسپیکٹ ہوگی ان کے دماغ میں حالانکہ کفر کے دوارہ جو ڈالر دیے جاتے ہیں وہ آرمی نیتاؤں کے پاس آتے ہیں تو وہ فیکتے نہیں ہیں وہ بولتے ہیں ان کی مدد کیلئے لگائیں گے حالانکہ وہ گھنٹا نہیں لگائیں گے یہ جو باڑوار میں یہ لوگ خود ہی بچواچ کے نکل جائیں گے جیسے جندہ رہ لیں گے لیکن نیچے تک پیسہ پہنچنا نہیں ہے آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے پلیز کومنٹ و اپنی رائے در چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں